یہ انسیڈنٹ جو ہے وہ پندرہ جولائی کی رات کو پیش آیا ان کے ساتھ ایک لڑکی ہے آمنہ روج نام کی خاتون ہے اس نے خلیل الرمان صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ کیا یعنی اپنا ان کا ظاہر ہے ان کے پہلے مینجر سے رابطہ کرتے رہے اور پھر ان کے ساتھ رابطے میں رہی اور اس نے کہا کہ ہم ایک ڈراما آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈراما سکرپٹ لکھوانا چاہ رہے ہیں ہماری کامپنی بنی ہوئی ہے یہاں پہ بیریٹ آن میں ہمارا آفس بھی ہے اور اپارٹمنٹ بھی ہے وہاں پہ ہم آپ سے میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں ایک دو دفعہ ان سے بات ہوئی اور اس کے بعد ایک میٹنگ کا ٹائم تیہ ہوا اور پندرہ تاریخ کی رات کو یہ وہاں پہ میٹنگ کے لیے خلیل الرمان صاحب گئے اس دوران میں جب یہ میٹنگ کے لیے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو اس میں دو ملزمان مزید آئے اور ان کے پاس ویپنز تھے یہ آپ کے پاس باہر ڈسپلیڈ ہیں تمام ویپنز جو ان سے ریکور کیے گئے ہیں ویپنز کے ساتھ ان کو گن پوائنٹ پہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اغواہ کر لیں گے ادروائز آپ ابھی ابھی ایک کروڑ پہ مگوائیں اور ان سے ایک کروڑ پہ بھتے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا جو جب یہ مطالبہ ان کا پورا نہ ہو سکا اور ان کا ایٹی ایم بھی انہوں نے چھین لیا ان کا موبائل بھی چھین لیا اور ان کے ایٹی ایم سے انہوں نے پیسے بھی ڈوا کیے دو لاکھ ستاسیزار پہ اس کے بعد پھر ان کو جب چونکہ یہ پیسے زیادہ ڈیمانڈ کر رہے تھے ملزمان انہوں نے ان کو پھر اس دوران میں کوئی دو تین گھنٹے حب سے بیجا میں رکھا وہیں پہ اپنے وہ بیریئر ٹاؤن کے ایک اپارٹمنٹ میں اور اس کے بعد وہاں سے پھر اس کو اغوا کر کے ایک آنڈ ڈسکلوز لوکیشن پہ بلائنڈ فولڈ کر کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ان کی تین گاڑیوں میں ان کی گاڑی بھی لے کے گئے ساتھ میں اور دو مزید ان کی گاڑیاں تھیں جن میں یہ تمام ملزمان شامل تھے چھ ملزمان انہوں نے وہاں پہ دیکھے اس کے بعد باقی جہاں پہ یہ لے کے گئے کوئی ایک جگہ تھی ننکانہ میں جس کا ان کو علم نہیں تھا یہ جو کہ ان کے آنکھوں پہ بٹی باندھی ہوئی تھی وہاں پہ انہوں نے ان کو ٹارچر بھی کیا اور اس کے بعد پھر مزید رقم کا مطالبہ کرتے رہے جب یہ رقم نہ ریج ہو سکی اور پھر اس کے بعد یہ انہوں نے ان کو بلیک میل کیا ڈرائیا کہ یہ بات کسی کے علم میں نہیں آنی چاہیے اور اس کے بعد پھر ان کو ایک ناملوم مقام پہ ننکانہ کے پاس ان کو چھوڑ دیا گیا وہاں سے یہ پھر یہ واپس لاہور میں پہنچے اس کے بعد انہوں نے کانٹیکٹ کیا یہ ٹراما میں تھے جاہر ہے پندرہ تاریخ کا یہ واقعہ تھا اور یہ انہوں نے بیس انیس اور بیس جولائی کو ہمیں رپورٹ کیا بیس جولائی کو اس کی ایف آئی اردھر جوئی اس کے بعد سے ہم نے یہ سی آئی اے نے یہ او سی ایو نے ٹاسک لیا فیصل شریف جو ہمارے ڈی ایس پی مالٹاون ہے سی آئی اے کے یہ امران انسپیکٹر امران یوسف ہے اور ان کی ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ چونکہ ان کا تمام ڈیٹا انہوں نے ریس کر دیا تھا اور اس کی لڑکی کی کوئی انفرمیشن ہمارے پاس اویلبل نہیں تھی ہم نے اس کے تمام ڈیٹا کو ریکاور کرنے کے بعد اس کا پروفائل چیک کیا پھر اس لڑکی کو ہم نے ان کے فون نمبر سے ٹریس کر کے ہم نے اس کو پہلے گرفتار کیا اس کے بعد پھر اس کی پوائنٹ ایشن پہ جو باقی ملزمان تھے ان کو ہم نے گرفتار کیا ننکانہ سے ہماری ٹیم نے اس وقت تک او سی ایو میں جو دس بارہ ملزمان ہم گرفتار کر چکے ہیں بارہ جس میں سے دس میل ہیں اور دو فی میلز ہیں آمنہ اروج جو مین جو اس پہ کلپٹ تھی لیڈی ایکیوزڈ اس کو گرفتار کیا اس کے بعد ممنون حیدر ہے زیشان جعوید اقبال تنویر فلک شیر کیسر باس رشید احمد میاں خان بابر علی شمائل بی بی اور مریم شہزادی ان کو ہم نے گرفتار کیا ہوا ہے مزید ایک دو اور ملزمان بھی ہیں جو اس گینگ سے ریلیٹڈ ہیں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ گینگ جو تھا دو اور وکٹم بھی ان کے سامنے آئے ہیں اسی طرح کے وکٹم تھے ان کے بھی ہم ان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں تاکہ وہ اگر ریلیٹڈ بھی ہیں کہ ہمیں کمپلینٹ نہیں پہلے کر سکے تو اس وقت آپ کمپلینٹ کریں تاکہ ہم ان کی کمپلینٹ پہ بھی پروسیڈ کریں اور ان کا جو ہے وہ لیگل ایکشن لیا جائے مزید ان سے جو ریکاوریز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کلیشن کوفز ایس ایم جیز بھی ہیں پسٹلز بھی ہیں ان کے پاس وہ جو نائیفز اور کلہاڑا اور کدال اور اس طرح کی چیزیں اور تین وائرلیس سیٹس جو ایکسلوسبلی پولیس کے استعمال میں ہونے چاہیے وہ بھی ان کے پاس تھے گویا یہ ایک اس طرح کے گینگ تھا جو ایک آرگنائز مینر سے کام کر رہا تھا جس میں خواتین بھی تھیں اور بندے بھی تھے اور با مسلح یہ سارا کام کرتے تھے ہم نے ان کی گاڑیاں بھی ریکاور کر لی ہیں تو یہ اس کا تھا تمام ڈیٹیل باقی آپ کو خلیل الرومان کمر صاحب بھی آپ کو ڈیٹیل بات میں شہد کریں گے اگر آپ کا کوئی قریشن ہے میرے سوال یہ ہے کہ ملزمان کے حوالے سے جس طرح سے خاتوم سمیت یہ کہ ملزمان گردار کیے گئے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ پیش آبار کیا یہ صاحب کا ریکاڑیا ہوتا ملزمان ہے یا دوسرے لوگوں کو جن کے ساتھ انہوں نے بات دار کیا انہوں نے بھی آپ کے ساتھ کو رابطہ کیا ان میں سے تین ملزمان کا ساب کا ریکاڑ موجود ہے لیکن یہ وہاں پہ لوکل جیسے بدماشی اور قبضے کی یا ایریل فائرنگ کی اس طرح کی ان پہ موجود ہیں اور تین سو دو کی بھی ایک ایف ای آر میں نومنیٹڈ تھا ایک ملزم تو یہ اس طرح کی ایف ای آرز ہیں یہ جو کرنیپنگ اور رابری کی جو ہے اس طرح کی ہم ڈیٹیل ڈھوڑ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا مزید وکٹمز جو ہیں وہ ہم ان کے ساتھ رابطہ کریں عمران صاحب عمران صاحب مزارش یہ ہے کہ آپ نے ایک لیگل کام کو ان لیگل طریقے سے کیا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پندرہ تاریخ کو یہ واقعہ ہوا اور بیس تاریخ تک تمہ چار سے پانچ ملزم آفنے کے اپتار کر لیے اس میں خاتون بھی شامل تھی اس کے بعد فلیور امان کمر صاحب جو ہے وہ اپلیکیشن نہیں دے رہے تھے پولیس رجول نہیں کر رہے تھے اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کس طرف لکھا ہے اس دین کو یہ تھوڑا کانٹریری یہ کانٹریری ٹو فیکٹس ہے میں نے جیسے بتایا ابھی انٹرو میں بھی اپنے پریس کانفرنس کے کہ یہ واقعہ ضرور پندرہ کو پیش آیا لیکن کیونکہ ظاہر ہے ایک فیکچولی ہم نے سارے سی 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 ٹی وی فوٹیج کیامراز کی ریکارڈنگ ہر چیز ایویڈنس ہم نے انکورپریٹیا یہ پندرہ تاریخ کو ہی واقعہ پیش آیا لیکن یہ چونکہ ٹراما میں تھے یہ آپ کو خود بتائیں گے جب انہوں نے ہمیں رپورٹ کیا رپورٹ کے بعد فوری طور پر انسٹینٹلی ہم نے لیگل ایکشن لیا سر اس پریس افسر کا نام بتا دیں جس نے بغیر درخواست کے آپ کو کاروائی کی مزارش کی کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں ایسی کوئی نہیں ہے جو ہی ایف ای ایر درجو ہی اس کے بعد ہم نے آرہا امران صاحب یہ بتائیں کہ جو گاڑیاں ان سے ریکار ہوئی ہیں وہ بھی دکیتی کی ہیں چوری کی ہیں ابھی ان کی فرنزک اور فرنزک ڈیٹیلز لے رہے ہیں موسٹ لائکلی یہ جو ٹیمپرڈ ویکل ہیں وہ یوز ہوئی ہیں میرا آپ سے سوالی ہے کہ اگرام میں اور مجزی سے جانے میں فرق ہوتا ہے آپ یہ بتائیے گا کہ تین ساڑھے تین بجے جو ہے کسی ختم کی گر انہوں جانا کیا یہ تغور کا مطلب سمجھانے گئے تھے یا ساتھ تغور ان کو بہر بڑھے اس کا تو ایرئیلیونٹ سا کوئشن ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ یہ بیسیکلی ڈراما کا جو تھا اگریمنٹ وہ کرنے کے لیے ان کو بلائیا گیا تھا اور یہ چونکہ رائٹر ہیں اور رات کے ٹائم پہ یہ نوملی اپنی رائٹنگ رات کا کام کرتے ہیں اور پوری رات یہ لکھتے لکاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کا صبح کا آمدہ یہ پیلون رائٹر ہیں ساندھی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بالکل احض نہیں کیا جا سکتا کہ یہ رات کے اس پہر کسی خاتون کے پونس کے اوپر ان کے گھر جائیں ہم کو ڈکیٹی مہار ساتھ ہوتی تو پولس پوچھتی ہے تمہارے پاس یہ بیس لاکھ روپے کہاں سے آئے تو کیا پولس نے ان سے یہ دریافت کیا کہ یہ رات کے اس پہر اس خاتون سے مننے کے لیے کیوں چلے گے وہ خاتون جو ہے وہ اب خود اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہم اسے ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ اس کا عام سٹیٹمنٹ انکورپیٹ کر چکے کیس فائل میں اور وہ کورٹ میں بھی ریکارڈ کرنا اچھا ابران صاحب ایک سوال ہے ابران صاحب ایک سوال ہے کہ حضیر الرحمان کمر صاحب واقعی بڑی سلیبرٹی ہے ہمارے ملک کی یہ بانی پی ٹی آئی کے بڑے نظریاتی طور پر حامی ہے تو ان کو جو ایف آئی آر ہم نے پڑھی جو اطلاع ملی کے ان کو تو شدود کا نشانہ بھی بنایا گیا تو کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ جیسے پی ٹی آئی کے حمایتی لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے تو شدود کیا جاتا ہے پھر ڈکیتی بھی ہو جاتی ہے نہیں مجھائی صاحب اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں بلکل کوئی پلیٹیکل اوورٹون ہے ہی نہیں آجا صاحب کی اکھتازی کی انسی طرح زیادہ اصلہ نکلا ہے ملکہ سے کیا یہ کب سے وارداتیں اس طرح کی کر رہے ہیں یہ دو سال سے انکشافات ہیں اس کے دو سال سے اس طرح کی ڈیفرنٹ وارداتیں کر رہے ہیں آئیس کے لیے یوزر بھی ہیں اور نشیات بھی استعمال کرتے ہیں اور شراب نوشی اور اس طرح کی چیزوں میں بھی اسے ایف آئی آر کے والے سے ایک سوال ہے چھوٹا تھا اس سے قبل بھی لوگ اتھائے گئے ہیں انہی اپارٹونٹ میں ان کے ساتھ واردات ہوئے ہیں پر ایس ایچو کے پاس درخواست بھی گئی تھی آج ایک مہینہ قبل بھی ایک شاہین نام کے بندے نے دبا دیتی ایسے کہ انہیں اس کا پرچہ نہیں کیا تھا وہ شاید کوئی بیریہ سیکیورٹی کی طرف سے دباؤ تھا اور وہ جو پلائٹ جہاں پہ آپ نے سرچ کیا ہے اس سے قبل بھی بہت بات دیتی ہے یہ ہمیں دو وکٹم میں نے بتایا ابھی تک سامنے آ چکے ہیں مزید ہم تلاش کر رہے ہیں اس کو بھی ہم پروب کر لیں گے یہ کریٹ نیپنگ کا کیس کی بات کر رہے ہیں آچھا یہ جو کچھے کے علاقے کی بات کر رہے ہیں آچھا وہ پھر ہمارے پاس کیس جو ٹرانسفر ہوتے ہیں ہم اس کو لے تھے ہمارے پاس قانونی طور پر ٹرانسفر کوئی اس میں رپورٹ نہیں ہوا تھا رپورٹ نہیں ہوا تھا بیس طریقہ رپورٹ ہوا تھا اس کے بعد ہمارے پاس ٹرانسفر ہوتے ہیں نہیں کوئی ایسی بات اچھا امینا سب سے بتا دے کہ یہ گینگ کافی متحرک ہے لہور سپیس پنجاب کے بوسیٰ حلاقوں میں یہ اتنا واحد ہے ان کا طریقہ ہے واردہ کیا تھا اپنا آرڈیل ویسے خلیل صاحب بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیں گے کہ خلیل صاحب بھی بتا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو روٹینز ہیں ادر دین کہ میں اس وقت بیمار ہوں اور مجھے ڈاکٹر نے پان سال کے لیے دھوپ میں جانے سے منع کر دیا ہے وہ نہ بھی منع کیا ہوتا تو ہم رات کو ملاقاتیں کرتے ہیں اور اس میں جینڈر کی تمیز نہیں کی جاتی کہ یہ خاتون ہے اور یہ مرد ہے تو ایسی میں دسیوں دفعہ میں جا چکا ہوں جب میں مردوں سے رات کو یا مڈ نائٹس کو ملتا ہوں اس وقت کوئی اتراز نہیں تو یہ تنظیم سازی تھی کیا کہ میں چار بج کے چالیس منٹ پر جب پاپ ہٹی ہے جب صبح صادق ہے اور میں وہاں جاتا ہوں رات تک تو میں نے اگری نہیں کیا مجھے پندرہ پچھلے پندرہ دنوں سے یہ کنونس کرنے کی کوشش کی جارہی تھی اور ایسی میں نے اپنے کی کوشش کی جارہی تک تو میں وہاں پہنچتا ہوں اور اندر داخل ہوتا ہوں اب بھی میں آئی ڈینٹ سٹ ڈاؤن جب وہ لوگ پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہنچ گئے ہیں اور اس کے اگلے پندرہ منٹ بعد انہوں نے مجھ سے میرے موبائل ایٹی ایم کارز پرس اور گاڑی کی چابی یہ سب کچھ لے لیا پھر انہوں نے ایک نے کہا کہ جاؤ پیسے نکلوا کیا ہو تو اس نے دو لاکھ ستاسی ہزار روپے نکلوایا جو میں نے وہاں سے واپسی پر آکے جب میں نے ریپورٹس دیکھی جو آتا ہے میسیج آتا ہے بینک کا اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک کروڑ روپے کا مطالبہ شروع کیا اور مجھے یہ کہا کہ تمہیں ہمیں پار کر دینے کا حکم ہے تو میں نے کہا پار کر دینے کا حکم ہے تو پار کیجئے پھر پیسے کیا کرنے آپ نے پھر مجھے ڈرائے گیا اوہ تو اتنا مردہ آدمی میرا دل نہیں کر رہا کہ تنہوں جانوں مار دیا یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا وہ ہیکر مجھ سے موبائل لیٹے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دیو تو بچے تے جان بچ جائے گی کرتے کرتے انہوں نے مجھے ایک ایس بی کا فون آ رہا ہے اس کے بار فون کرنے چلے گئے ہیں آرڈر آیا جی انہوں پار کر دیو میں جی پار کر دیو اور تو انہوں موت کا لوگ ڈر نہیں لگ دا میں کہہ لگ دا ہے اللہ معاف کرے لیکن رابط و بعد میں موت تے یقین ہے میرا کرتے کرتے میں نے ان کو کہا ایک طریقہ ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ سے بات کرتا ہوں اور مجھے اس کو گرائیوٹی اف ایشو بتانا پڑے گی نہیں گرائیوٹی اف ایشو نہیں بتانا میں نے فون کیا میرا دوست سو رہا تھا حفیظ صاحب اس کے بعد دس لگ کسی کی کرنا ہے سال تو اسی تری ریکی کر رہے ہیں اچھا میں نے کہا اب میں بیباست تھا بیٹھا ہوا تھا اور وہ مجھے بار بار ٹرچر کر رہے تھے ذہنی طور پر اور مجھے بتایا جا رہا تھا کہ تمہیں پار کر دینے کا حکم ہے میں نے کہا بھائی پار کر دینے کا حکم ہے تو پیسے کیوں مانگ تم اسے کمی and that's it پھر انہوں نے حکم آیا جی انہوں گے ڈیلیور کرو جی اتھار ایڈیو پیش کر دے میں کہا فوراں پیش کر دے ساڑھے چھے بجے انہوں نے وہاں سے مجھے گاڑیوں میں بٹھایا مجھے میرے پٹی باندھی آنکھوں میں مجھے لے کے وہ نکل گئے اور بڑی تیز رفتاری سے جا رہے تھے وہ اور پھر وہ ایک جگہ پر پہنچے ہیں وہاں جا کے انہوں نے گاڑیاں روکی ہیں اور مجھے نیچے اتھارا ہے ایک نہر کا پل تھا وہاں مجھے بٹھایا ہے پونے گھنٹا پھر دوسری طرف سے وہ آئے ہیں پھر ہم اوپر چڑے ہیں دورہ ادھر گئے ہیں پھر گاڑیوں میں بٹھایا ہے بٹھایا ہے اور پھر وہ اس نامعلوم جگہ پر لے گئے ہیں جہاں انہوں نے مجھے کوئی تین گھنٹے ذینی اور جسمانی تشدد کیا اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ اے انہوں پاہر کرو یار پھر مجھے باہر نکالا کلمہ پڑھ لو میں نے کہا میں نے پڑھ لیا کلمہ پھر ہی فائر انہوں نے پہلے چیمر روڈ کی ہیں فائر کیا ہے وہ میرے سات آٹھ ہنچ لیفٹ سائیڈ پہ آکے لگائے مٹی میں پھر منٹ کی خاموشی رہی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ گاڑی میں واپس اب اس وقت یہ آل موسٹ کوئی یارہ بجے کا ٹائم ہو چکا تھا یارہ بجے وہ وہاں سے نکلے ہیں پھر ایک جگہ گاڑی روکی انہوں نے دس منٹ کی ڈرائیو کے بعد کیا جگہ ٹھیک ہے یہ تھے مارکن ایر سٹن پھر خاموشی چھائی رہی ہے دو منٹ وہاں گاڑی کھڑی کیے پھر آگے نکلے ہیں پھر جا کے انہوں نے دس منٹ کی ڈرائیو کے بعد پھر گاڑی روکی ہے پھر کہا یہاں مارو یہ جگہ صحیح ہے پھر انہوں نے مجھے نکالا نہیں ہے دو منٹ کی رکنے کے بعد انہوں نے گاڑی آئی ہے وہاں کو سو ڈیٹھ سو کلومیٹر کی رفتار سے کچھا کچھا تھا کوئی روڈ وہاں کو دس پندرہ منٹ گاڑی چلی ہے اور اس کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم پکی سڑک پر آگئے ہیں پکی سڑک پر ٹرافک کی آوازیں بھی آرے لگی پندرہ منٹ گاڑی چلانے کے بعد انہوں نے گاڑی روکی ہے اس سے پہلے وہ تین گاڑیاں جا چکی تھی اب مجھے انہوں نے میری گاڑی میں شفٹ کر دیا ہوا تھا تو میری گاڑی روکی اس نے وہ ہیکر جو اس کا نام رکھا ہوا تھا وہ ہی چلا رہا تھا اس کو ایک لیف سائٹ پر کلیشن گوپولا تھا ایک آگے کلیشن گوپولا تھا یہ مار رہا تھا مجھے میری لیف سائٹ پر اوپر جتنا تشہدد ہوا اسے سائٹ پر ہوا اس نے گاڑی روکی تو وہ دونوں گاڑیاں وہ تینوں گاڑیاں وہاں موجود تھی دو آگے آگے کھڑی تھی اور ایک میرے پیچھے آگے کھڑی ہوئی ہے اس کے بعد وہ باہر نہیں جا اس نے کہا سر یہ آپ کا موبائل سر یہ آپ کا پرس سر یہ آپ کی اٹی ایم کارڈ آپ جائیے سر آپ کے دوسرے اٹی ایم کارڈ میں پیسے ہوں گے اس میں سے پیٹرول ڈلوالی جی ہے میں وہاں سے گاڑی نکالی آٹھ کلومیٹر آکے میں نے پوچھا کسی سے کہ بھائی یہ سڑک کہاں جا رہی ہے انہوں نے کہا لاہور جا رہی ہے تو میں نے پوچھا کہ لاہور کتنی دور ہے انہوں نے کہا پینتیس کلومیٹر تو میں نے کہا کوئی موٹروے آئے گی انہوں نے کہا جی دس کلومیٹر بعد موٹروے ہے میں نے وہاں سے دو ہزار پی کا پیٹرول ڈلوالیا میں موٹروے پہ چڑھا شالی مار ٹاؤن جو ہے انٹر جنج سے دستے میں یہ ارہمان گارڈنز آتا ہے اس سڑک کو اوپر اور میں پونے ایک میری گھر پانے کیا ایک منٹ میں آپ کو یہاں بتا دوں میں اپنی زندگی میں میں نے جو پولیس کی پرفارمنس دیکھی ہے میں نے پوچھا سلیوٹ میں زندگی بھر یہ میموری کی طرح میرے ذہن میں پر نقش رہے گا کہ جس چابک دستی سے ان کو گرفتار کیا گیا اور جس طرح مجھے پرامس کیا گیا تھا ایٹ وز فیو آورز بیفور کہ موسٹ اپ ڈیم بھر آریسٹڈ خلیر و ایمان کمر صاحب اس خاتون نے جو مرکزی ملزمہ ہے اس نے پولیس کو بیان ریکارڈ کر رہا ہے کہ چھ سات دن سے آپ اس کے ساتھ چٹ چٹ کر رہے تھے میسیجیں گھو رہی تھی یہ پندرہ دن سے پندرہ دن سے ہو رہی تھی کوئی فوش میسیجز نہیں تھے کیا آپ کے پاس ان کا ریکارڈ ہے نہیں وہ انہوں نے خود اس ڈیٹا بانڈ لیٹ کی پھر اس کے بعد اس لڑکی کی اگر تصویر دیکھیں تو آپ کا جانب بنتا ہے کہ یہ ڈراما کمی ہے ایک منٹ مجھے اس کا جواب دینے دیجئے مجھے اس کا جواب دے ہمارے جو شو بیز میں لڑکیاں ہیں وہ کس قسم کے تپڑے بینٹی ہیں اور کس قسم کے ان کی بفتگو ہوتی ہے وہ میں ستائیس سال سے دیکھ رہا ہوں ایک میں آپ کو ایسے ایسکلین کر دوں نہیں نہیں ایک میں آپ کو ایسکلین کر دوں کہ جو ملزمان ہیں چونکہ یہ انہوں تھے ان کو ہم نے شناخ پریڈ کے لیے بند کروا دیا ہوا ہے اور پہلی بات سر ایک منٹ معافی جاتا ہوں تو اگر یہ شناخ پریڈ میں بند ہے تو ان کے اسٹیٹمنٹ تو ظاہر ہے جب یہ مہارے پاس ریمانڈ پہ آئیں گے شناخ کے بعد اس کے بعد مثل میں شامل ہو گئے اس سے پہلے بیان کوئی نہیں آسا اور مجھے یہ علم میں نہیں تھا کہ وہ اکیلی ہے گھر پہ ایک تک سوال کرنے کی جسارت کرنا چاہوں گا ایک تک سوال کرنے کی جسارت کرنا چاہوں گا آپ کی آپ کا پچھلا ماضی کا رکار جب بھی دیکھیں آپ کی وجہ تنازع جب بھی ہے نا وہ کا خاتون بنی ہے ماروین اس کا خاتون نہیں کہتا ہے میں معافی جاتا ہوں وہاں پہ آئیسٹر ہے ایک خاتون شو میں بیٹھی اس کے ساتھ پھر آج اگر آپ کے ساتھ وادت بھی تو وہ بھی خاتون کے ساتھ سر اس کے پیچھے عامل ترحقیقت ہے گیا میں نے نہیں کہا آپ سن لیجی اس پروگرام کو بہت آدھے یہ میرے سوال کا جواب دیں میرے سوال کا جواب دیں میرے سوال کا جواب دیں شکریہ 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 شکریہ